اور اسرائیل کوئی کنٹری نہیں ہے فلسطین کنٹری ہے جوش آکوپائیڈ فلسطین کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا انڈین آکوپائیڈ کشمیر لڑنے کے لیے ٹکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے اندر جذبہ ہے پہلے کو میں خود وہاں پر کافی رہ کے ہوں مکہ میں مدینہ میں ریاض میں تو وہ چیزیں نہیں تھی اب میں دو تین سال سے سین میں کھل گئے ہیں کنسٹ ہو رہے ہیں مندر کھل رہے ہیں ان یہودوں نصارہ سے جب تک آپ کو ازادی نہیں ملے گی ہم ازاد نہیں ہیں اور انڈیا نے اپنے ہاتھوں میں سارے مسلموں مالک اور اقلیہ تعلقات بہتر کرتے ہیں کیا ہے اس میں ایسی بات انڈیا میں ایسی ہے کہ جناب وہاں پر رول آف لائے ہیں وہ اپنی ٹریڈ کو پریفرنس کرتے ہیں میکن بیسیکل دیکھے تو پڑے لکھے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مجھے شرم سے بات کرنے نہیں چاہیے لیکن وہ ہمارے بنی سے زیادہ ایماندار امینتی بہت ہے جیسے انڈیا جو انٹرنیشن میڈیا میں تو یہ کہتا ہے میں سیکلور کنٹری ہوں سیکلور نہیں ہے وہ تو ہم کہتے ہیں نا نہیں ہے اور پرو بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ ہی ہے ہم پاکستان ابھی آزاد نہیں ہے مگر دبائی ہر جگہ وہ آزاد ہیں ان کے پاس اگر ہم مسلمانوں کی باتیں ہیں جتنے بھی پاکستان میں باہر کمیونٹی ہیں مسلمانوں کی ہیں جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم اسرائیل کو یا فلسطین کو اگر انسٹ سٹوری دیکھی جائے تو وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سر کیوں اب یہ تو ان کے ذاتی مفادات ہیں مسلمانوں کے مفادات کے لیے تو کوئی بھی نہیں کھڑا مسلمان مسلمان بھائی ہے وہ تو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں وہ تو اس نیچر میں آگے اس سینس میں بات کرتے ہیں نا ادروائز تو وہ کچھ نہیں کر رہے کہنے کی ہاتھ تک کہنے کی ہاتھ تک ہے نا اب آپ دیکھیں ریسنٹ نیوز ہے کہ انہوں نے ان کے ہسپیٹلز پہ قبضہ کر لیا اسرائیل والوں نے تین ہسپیٹل ہیں وہاں پہ قبضہ اب ان پہ سرچ چاہ رہے ہیں کیوں وجہ اوائیسی کیا کر رہی ہے یونیٹی نیشن کیا کر رہی ہے یومر آئیٹس والے کیا کر رہے ہیں کوئی اس پہ بان نہیں کر رہا ہے یون دو آپ کے پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی بان نہیں کی کوئی ایکشن نہیں لیا سعودی عرب ہے جارڈن ہے سیریہ ہے مصر ہے کسی نے کوئی بان نہیں کی ہے اب لیبنان ہے یا فلسطین ہے یہ لوگ کیا کر لیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے نا تو ان کے پاس فضائیہ ہیں نہ ان کے پاس ٹینک ہے نہ ان کے پاس توکھن ہے ان کے پاس آگیا کچھ بھی نہیں ہے اور اسرائیل کوئی نہیں ہے فلسطین کنٹری ہے جوش آکوپائیڈ فلسطین کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا انڈیا آکوپائیڈ کشمیر ہمارے کہنے سے کیا ہوگا ہم اسرائیل کی بات کر لیں ہم کہنے سے ہم کشمیر کو انڈیا آکوپائیڈ کشمیر کیا لیکن ہمارے کشمیر سے زیادہ آج ادھر سہولیات ہے ہم سے زیادہ مل رہی ہیں اسرائیل کی بات رہے ہیں تو سر اتنا چھوٹا سامولہ تکنولوجی میں اتنا آگیا کہ سارے مسلم کنٹریلز کے آگے ڈڑکے بیٹھے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے ٹکنولوجی کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا آپ کے اندر جذبہ ہے لیکن جو آپ کے حکمران ہے وہ گریڈی ڈوک کی طرح ہے ٹھیک ہے نا جو ڈھی ڈالتا ہے اس کے پیچھے دھومل آتے ہیں پہلے ہم لوگوں کو یہ جو ڈالر کا نیٹ ہے نا اس کو بریک کرنا جائے ہم بھوکے رہ جائیں گے نہیں 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 بھوکے نہیں رہتے پاکستان دنیا کا پہلے پانچ ملکوں میں آتا ہے نمبر اس کا جو پوری دنیا سے ٹریڈ باندھ بھی کر دے نا تو یہ ملک بھوکا نہیں مر سکتا سعودی کے اندر کچھ لوگ جو کہ فلسطین کے لیے دعا کروا رہے تھے اور تسبیح کر رہے تھے انہوں نے سعودی کی گورنمنٹ نے آریسٹ کر لیا اور یہ کہا کہ یہاں ہمارا ملک ہے یہاں اس طرح کی حرکتے نہ کرو کچھ کر دیا تو اپنے تک پڑھو مطلب کمی نیٹی بڑھا ہے وہاں پر بھی تو احتجاج ہو رہے ہیں نا لندن میں بھی ہو رہے ہیں پیرس میں بھی ہو رہے ہیں انہوں نے تو کسی کو ریسٹ نہیں کیا کیوں کیا مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے تو وہی نہ کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی یونٹی شو کرتے ہیں یہ کام کر کے پاکستان میں جماتے اسلامی والوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس پر بھی تو ڈنڈی برسائی ہے نا سر ایک آخری سوال ہے آپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکہ کی اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ارسٹ ہو رہے ہیں مجھے بتائے گا ان کو گواہی دینی پاڑ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں سیکولر بہن رہے ہیں اپنی طرح سے کیا بننا چاہیے یہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ہے نا یہ دیکھیں یہ وہ ہوتے ہیں جو سوشلی آکوپائیل کنٹری ہیں نا ان کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے انڈیا جو میں انٹرنیشن میڈیا میں یہ کہتا ہے سوکلر سیکولر کنٹری ہوں سیکولر نہیں ہے وہ تو ہم کہتے ہیں نا نہیں ہے اور پروو بھی ہیں لیکن وہ کہتا ہے یہ ہر طرح کا مذہب ہے سیکولر تو ہوئے نہ ہو نہیں مذہب ہونے سے نہیں مذہب کی ازادی ہونے سے فرق بڑتا ہے مذہب کی ازادی ہونے سے فرق پڑتا ہے مدلما آپ سمجھتے ہیں وہ صرف ہندووں کو ازادی ہے ہاں جی ہندو کو ازادی ہے آپ آپ ہمارے جیسے مذہب ہے مذہب کے اندر ساتھ ہمارے ہندو بھی یہاں پہ رہتے ہیں اگر ہمارے مذہب میں جو چیز ہاں ان کے نہیں ہیں تو وہ ریسپیکٹ ہمارے مذہب کی کرتے ہیں وہ چیز نہیں کریں گے ایس کم بیٹو انڈیا کی اگر بات کرے تو وہ بھی سر ہوتی نہیں ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق مسلمان منات یہ پوجہ بھاڑ کرتے ہیں یہاں پہلے مندی جے مندی رہی ہے بڑا پرانا ہے تو یہ گرایا گیا تھا نا اسلام میں کسی کو نہ رسٹپ کیا جائے ہر مذہب کو آزادی ہے پاکستان میں مگر دیکھیں اب وہ دوبارہ لگا دیا ہے وہ دیکھیں اسی جگہ لگا ہے وہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے ہم امن پسند ہیں ہر کسی کا اترام کریں ہر قسم کی جو جتنے بھی مذہب ہیں سب کو آزادی ہے سر کراچی میں دو مندیر گرائے گئے ہیں ابھی کشمیر کے اندر ہمارے آزاد کشمیر کے اندر سو سال پڑھارا مندیر گرائے گیا ہے سر پھر اس کے اوپڑا کیا کہیں دیکھیں جنونی ہے انڈیا میں بھی جنونی ہے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے اکل مند تو وہی ہے نا ہم تو مسلمان جو نبی کا کہنا مانے گا وہ کام ہے جنونی ہو کے بات نہیں کی جاتی اب جو نے گرائے ہیں تو ان کی غلطی ہے نہیں گرانا چاہیے سعودی ہندو لوگوں کو کیوں فولو کارا ہے دوبائی کے اندر سعودی کے اندر ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جس میں ہندو کلچر پر موٹ ہو رہا میں پاکستان میں ہوں پاکستان کی بات کی جائے گی ہم پاکستان ابھی ازاد نہیں ہے مگر دوبائی ہر جگہ وہ ازاد ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے پاکستان تو ازاد ہو گیا تاہیم اس کے غلام میں بتا دیں مجھے کیا ازادی ہے نہ ہم سبزی کھا سکتے نہ بیچارے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھیں آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہاں حکومت ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے ذہنی طور پر کوئی ازاد ہے آئیم اپسے جو ازاد ہو جائے گا ان یہودوں نصارہ سے جب تک آپ کو ازادی نہیں ملے گی ہم ازاد نہیں ہیں ہم اپنے مذہبے ہیں سارے ہیں پاکستانی بہت مہنتی ہیں بہت اچھی ہیں اور اسرائیل حقیقت میں پاکستان سے ہی ڈڑتا ہے ہاں جی پاکستانی وہ مجاہد ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ الحمدللہ بہت انیس سو کتر میں جذبہ پھر کدھر گیا تھا جب نائنٹی تری ہمارے ادھر تھے اور ہم نے سائن کیے تھے لینے کے لیے دیکھیں یہ سیاست کے ایشو ہیں جب تک آپ کر رہی ہیں آپ نہیں کچھ کر سکتی ہیں مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے حق میں یا فلسطین کے حق میں ظاہر فلسطین کے حد ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں انہیں کے حق میں ہیں ان میں کہاں ہونا چاہیے انہیں کے حق میں ہیں سر آج ایک آرٹیکل پاس ہوا ہے اور اب کی جانب سے ہوا ہے سعودی کے افیشل پیج 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 سعودی کے اندر جو کچھ لوگ تھے جو کہ تسبیح کر رہے تھے نماز پا رہے تھے اور فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے تھے ان کو اڈیسٹ کر لیا گیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں پر ریکس ہو رہا ہے فلسطین کا حق میں لیکن دیکھ لیں عوام جتنی بھی دنیا بھی ہے چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں سب لسطین کے حق میں ہیں لیکن تو یہ یہودیہ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک میجر بڑی بہت پاور ہے ان کے پاس ان کے لئے وہ جتنے بھی ہے جتنے ملک ہیں ان کے انڈر ہیں ان کے انہی کی مانتے ہیں انہی کے سارے ظاہر ہے کہ وہ ان کے پیسہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس سارے سپورٹ انہی کو کر رہے ہیں بیان ٹی وی کے حد تک دیتے ہیں لیکن جو میجر ہوتی ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے دو تین ملک ہیں ترکی ہے یا میرا خیال ہے کوئی دو ملک فالے انڈوینیشیا ایران وغیرہ پاکستان بھی ہے پاکستان میں کھل کے اس طرح نہیں کہا رہے چیز نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح بارہ وہ ہی جیسے وہ دنیا میں ہے جو پاور میں ہے وہ پاور میجک وہ پیسہ ہے وہ اپنے پیسوں کے بلگو سے بے سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں کہنے کو اسلام کا گھر ہے سعودی اریبیا اور سعودی سے ہی اسلام پھیلا ہے اگر ہم دیکھیں وہاں پہ سینما کولا جا رہا ہے کولا گیا ہے بلکہ بہت بہت دو تین سال میں تو بہت چیننگ آگئی ہے وہ فالو کر رہے ہیں ایک تو وہ دبائی کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے کہ میں خود وہاں پہ کافی رہ کے آئے ہوں مکہ میں مدینہ میں ریاض میں تو وہ چیزیں نہیں تھی اب میں دو تین سال سے سینما کھل گئے ہیں کنسٹ ہو رہے ہیں ہیں مندر کھول رہے ہیں تو یہ بس ہو رہا ہے یہ یہ بس کوئی کوئی مردی کیا کر سکتے ہیں ہمارے تو آئیڈیال دے نا وہ لوگ وہ تھے ناب ہے نہیں اب وہ فالو کر رہے ہیں پیسے کے پیسہ آنا چاہیے وہ دبائی کو فالو کر رہے ہیں دبائی پہ دیکھنا ہے دنیا کا سب سے بڑا مندر بنیا ہے تو وہ فالو کر رہے ہیں وہ باتوں کی حد تک سلام تک ٹھیک ہے وہ کہہ رہے باقی نہیں باقی ہم نے اپنی مردی کے دنیا کے ساتھ چلنا ہے ملنا ہے وہ چودہ سو سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے وہ کہے گے ہم نے وہ باتوں تک زبان تک رکھنا ہے دل تک ختم کرنا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے چرچے دنیا دنیا میں ہے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کو اتنی پریورٹی سعودی رہ کے آئے ہیں مجھے بتائے گا سعودی کے اندر اگر ہندوستانی اور پاکستانی تو کس کو پریفرنس ملتی ہے زیادہ تر تو ان کو ملتی ہے زیادہ تا اینڈیا کے ایسا کیا ہے ان میں دیکھیں ان کی گورنمنٹ بہت سرونگ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے جو بندے دیکھیں ہمارے بھی کچھ کمزوری ہیں ہمارے بھی کوئی دو نمبر میں خود رہ کے آئے ہوں ہمیں انڈین بیکسی کر دیکھے جو پڑے لکھے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مجھے ویسے شرم سے بات کرنے نہیں چاہیے لیکن وہ زیادہ ہمارے بندے سے وہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں میں سیدھی بات کر رہا ہوں میں دیکھا ہے نا وہاں پہ کیونکہ ہماری ارکت ہے ہماری خرکتوں وجہ سے اس لیے وہ پردے لکھے بہت زیادہ ہیں وہ حکومت کی بہت سرونگ ہے ہم پہ وہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو ہماری ووٹ میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی بیس ہماری ان کی بیس ہی بہت سپورٹ کرتی ہے حالی حال سے ویسے بھی آپ کو بتایا انڈیا ایک دنیا کے لیے بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہماری سنائی ہوتی نہیں نا کچھ ہم تو کچھ بھی کہیں انڈیا میں کچھ بھی آپ دیکھ لیں وہ وہ کینڈا میں جو وہ ہوئے ہیں وہ شکھوں کے گتل ہو تو کیا کر لیا انڈیا کا کسی تو کر لیا امریکہ بیان کیا تک ہوگا لیکن کہ کچھ نہیں بکار سکتے وہ بہت سٹرونگ ملک ہے جمہوریت ان کی بڑی اچھی ہے سٹرونگ بڑا ہے ہر معاملیات میں اس لیے ہم پیچھے ہیں بس اگر ہم دیکھیں ٹریڈ کی حد تک تو سمجھ جاتی ہے کہ چلے ملکی مفاداد ہے سعودی اگر گئر مسلم سے کرے انڈیا سے امریکہ سے کرے تو وہ ایک مسئلہ نہیں یہ ملکی مفاداد ہے لیکن اگر ہندو کوئی فیسٹیوال ہوتا ہے دیوالی ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتا ہے تو وہ دبائی اور سعودی کے اندر بھی سیلیبریشن کی جاتے ہیں اب دیکھیں جی باہت پھر وہ ہی آگئی کہ بس وہ امپریس ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ بڑا ملک ہے وہاں پہ ان کا کلچر ہو رہا ہے یہ کیونکہ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے ہے نہیں نا ہم اس کو لینا چاہتے ہیں مسلمان ہے وہ ان کا کلچر ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پس وہ ہندو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ ترور بسنس بڑا ہے اب نوڑ کیجئے گا مسلمان ہندو کے کلچر کو فولو کرتے ہوئے لیکن ہندو اپنے مذہب سے ٹاس سے مس نہیں ہوتا وہ دیکھیں چیتی سے بات ہے برائی جانا وہ زیادہ پھیلتی ہے کشش ہوتی ہے وہ آپ کوئی پتہ ہے کہ اب نماز پڑھنے مسجدیں خالی ہیں تو آپ سامنے سینما کا تو وہ پیسے دے کے ہزار سو پر کے ٹکر لے دیں یہ تو ایک قدرت کی بات ہے جو برائی ہے وہ اپنے ساتھ خیشتی ہیں مسلمان انجوائے جاتے ہیں نا پھر وہ تو شک ہے کوئی نہیں آپ کسی کو کہہ رہے ہیں آپ کسی کے نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا آپ کہیں یہ تو نظام ہے یہ ایک آخری سوال ہے آپ سے مجھے بتائیے گا جس طرح سے انڈیا اپنا ایشیا کے اندر گلبہ آتا جا رہا ہے ایشیا اس کو مانتا جا رہا ہے آہستہ کیا اس کا پیشن ہم پہ پڑھے گا کیونکہ ہماری اور ان کی اکانومی زمین آسمان بہت ہے بہت فرق ہے دیکھیں نا ان کے محلے کو چھے سو ہمارے پاس شہر بھی نہیں ہم تو اگر بلے نہ ہوتا دبائی اس کے پاؤں اس کو پاؤں تو یہ بڑا ڈیفرنٹ آگا اس کے وجہ ہمارے تسلسل ہی نہیں یہاں پہ جمہوریت کا ہر تین سال چار سال ہمیں ان سے دوستی نہیں کر لینے چاہیے ہاتھ نہیں بڑھا چاہیے کرنے چاہیے اور تو باہر تو اب ہے ہی نہیں اب باہر تو اکانومی کی ہے اب وہ ختم ہوگی ہے کون جنگیں لڑتا ہے کسی کو فیل کرنا ہے بیسمن کو کو اکانومی ختم بیسکلی بیسکلی جو مسلم کنٹری فلسطین کے ساتھ ہے لیکن عملی جو ان سے کوئی اقدامات جو ان سے نہیں کر رہے آج کی بڑی اور بڑی نیوز ہے سعودی کے اندر آہ جو فلسطین کے لئے تسبیح نماز یہاں پھر دعا کر رہا ہے اس کو سعودی کے گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ کے کرتی جاری ہے اس کو جیل میں ڈالتی جاری اور کہہ رہی ہے کہ یہاں پر یہ کام نہ کرو میری نظر میں تو میری جو ذاتی رائے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو ان کی حمایت کرنی چاہیے اس کے علاوہ اس کی آواز بنا نی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا کوئی تلفی نہ کی جا سکے مسلم ہمیں ایک جز کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے حق تلفی نہ ہو سعودی تو اسلام کا گھڑ ہے اسلام وہاں سے پھیلا ہے پھر بھی سعودی کے اندر سینما بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دبائی کے اندر مندر بنتا ہوا رہا ہے ان کے تعلقات اندیا سے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں ٹریڈ اچھی نظر آ رہی ہے کیا وہ سعودی ہندو کو پریفرنس دے رہا ہے اور جو فلسطین کے حق میں بول رہا ہے اسے را ریسٹ کرتا جا رہا ہے یہ تو انہوں کی اپنی گورنمنٹ کے اپنی پولیسی ہے میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح کے دامات خستیار کرنے چاہیے اس میں مسلمانوں کے منفی قدار سامنے میں آئیں گے اس طرح تو لوگوں کے جو تفزاد ہیں وہ مجلوع ہوں گی ان کے جو مذہبی رسموات میں وہ جو مداختت ہوگی پہر تو یہ سمجھتا ہوں ابھی رہا ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں اور انڈین کے امریکنز کے یا ہندو کے حق میں ہے افیسلی جو ان سے نام کی سعودی گورنمنٹ ہے جو ان سے انڈین کو پریفرنس کرتے ہیں کیوں سر آپ ان میں اپنی کو پولیسی بنائی ہوئی ہے اس بارے میرے میرے کوئی رائے نہیں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈین کو پریفرنس ملتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتے کہ کیوں ملتی ہے اب اس بارے میں آپ دیکھیں نا بری میں برادر ملک ہمیں چاہیے کہ ہم دو مسلمانوں کو درجی دیں پر پریفرنس دیں لیکن اس بارے میں جو ان کے پولیسی میکر ہیں وہ اس بارے میں ان کا دھیان ہی نہیں ہے انڈیا میں ایسی کیا بات ہے کہ آج انڈیا کے چرچے ہیں اور انڈیا نے اپنے ہاتھوں میں سارے مسلموں مالک اور اکھلیا تعلقات بہتر کرتے ہیں کیا ہے اس میں ایسی بارے میں ایسی ہے کہ جناب وہاں پر رول آف لائے ہیں جو انسا نام وہ اپنی ٹریڈ کو پریفرنس کرتے ہیں اور جو ہرم جو ان کی اکنومک ان کی پولیسی بنتی ہے نا اس میں وہ ٹرم